مدرسے کی ابتداء اور شروع کے حالات یہ پیش آئے تھے کہ بعض ہمارے مخلص دوستوں کی طرف سے مخیرین کی طرف سے کہ بہت سے الحمدللہ ہمارے ایسے دیندار گھرانے کے حضرات ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ لیکن ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصری علوم بھی اپنے بچوں کو سکھائیں کوکنگر ہی میں ایک قرائے کے مکان میں تقریباً چھے طلبہ کے ذریعے سے اس کی ابتداء ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ نے اس کا ایک سمرہ گویا کہ آج اس کا مشاہدہ کیا آہستہ آہستہ یہ بات بھی پھر سمجھ میں آئی کہ علوم کی جو تقسیم ہمارے یہاں پر ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو مدرسے اور مکتب کا رخ کرنا پڑے گا اور اگر آپ کو اصری اور دنیاوی علوم کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو سکول اور کالج جانا پڑے گا اگر اس بات کو ہم قرآن اور حدیث میں اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کہیں پر بھی یہ تقسیم نظر نہیں آتی ہے قرآن اور حدیث میں ہمیں جو تقسیم نظر آتی ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم نظر آتی ہے کہ نفع دینے والا جو بھی علم ہے اس کو حاصل کیا جائے اور نفع نہ دینے والا جو علم ہے اس سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے جس کے دل میں ایک آیت بھی نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح سے ہے تو لہٰذا اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں تاریخ کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور عظیم الشان دانشگاہیں ملتی ہے چاہے پھر وہ مراکش کی الفاظ یونیورسٹی ہو یا جامعہ اظہر ہو یا دالر علوم دیوبند ہو ان کا اگر ہم نساب اور ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کہیں بھی یہ تقسیم نظر نہیں آتی اسی نظریے کے ساتھ ہم الحمدللہ جو چیز ناممکن نظر آ رہی تھی آج یہ جتنے یہ ساتوں کے ساتوں جو حفاظ کرام بیٹھیں قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ ساتھ انہوں نے دسوی اور باروی کے بھی امتحانات دیئے ہیں اور عملی تجربہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے دنیا کے ہر امتحان کو آسان کر دیتا ہے